دو مو والا ساپ یعنی کی سینڈ بوہ اسے ساپ کی بھاشا میں سینڈ بوہ کہا جاتا ہے یہ جیو دو مو والا دیکھتا ضرور ہے لیکن ہوتا نہیں ہے سامنے تو اس جیو کے بارے میں پھیلائے گئی بھرانتیاں اس کی جیبن اور اس کی پرجاجی پر سنکٹ اتپن کر چکی ہیں اسے کروڑ روپے کے لیندین سے لگا کر دو مو والا ہونا تتہا کئی اوشدیوں میں اس کا اپیوگ ہونا بتانا اس کے جیوان کے لیے خطرناک ثابت ہو گیا ہے اب یہ انسانوں کی دیابر زندہ ہے سامنے تو اس پرجاجی کے بھلپت ہونے کی کگار اتپن ہو گئی ہے جبکہ حقیقت اس سے کوسو دور ہے حقیقت کا کوئی لینہ دینا ہی نہیں ہے سامنے تو دو مو جیسا دیکھتا ضرور ہے لیکن اس کے دو مو ہوتے نہیں ہیں سامنے تو اس کی پونچ اس کے مو جیسی دکھائی دیتی ہے اس لئے اسے دو مو والا سامپ برم میں مان لیا جاتا ہے اند اند وشواشوں کی وجہ سے اس جیو کی پرجاجی پر سنکت اتپن ہو گیا ہے اور اسے لاکھوں کروڑوں کے لیندین میں درشا کر میڈیا نے بھی اس اپنی بھومی کا پوری کر دی ہے یہ کیٹ پتنگ کے کھا کے جینے والا سامپ بھلا کیسے لاکھوں کروڑوں روپے کا ہو سکتا ہے ان چیزوں کا کوئی ویگیانک آدھار نہیں ہے یعنی یہ سب برہمک ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس جیو کے لئے سنکت اتپن کر رہی ہے ان افواں کی وجہ سے اس کا لگاتار شکار ہو رہا ہے اور اس کی ایکاران اس کی سنکیہ لگاتار کم ہو رہی ہے یہ زہریلا نہیں ہوتا ہے اس لئے اسے ویدیشوں میں پالا جاتا ہے اور یہی چیز اس کے لئے خطرناک ثابت ہو رہی ہے اس کا کسی بھی پرکار سے ان یا سامپوں سے الگ ہونا جب ویگیانک نکارتے ہیں اور اسے سامان یا سامپ کی شنی میں رکھا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ اس پراجاتی کو سرکشن کی آوشکتہ ہے اور وہ نویبھاگ اس کے سرکشن کی اپیل کرتا ہے یہ لئے جلی قدا ہے یا گیا ہے جلا اور Ref حامل جلی